خبر بھوپال سے ہے جہاں کانگریسیوں کے دوارہ امیتاب بچن کا پتلا دہن کیا گیا تھا جس پر منتری بیسواس سارنگ نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس دوارہ امیتاب کا پتلا دہن کرنا بہت ہی دربھاگ پورن ہے منتری سارنگ نے کہا کہ امیتاب جب کانگریس کے سانسط تھے تو کانگریس کو اچھے لگتے تھے انہوں نے سونیا گاندھی کے نیتت کو سویکار نہیں کیا اسی لیے کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے منتری سارنگ نے کہا کہ امیتاب صرف بولی ووڈ ہی نہیں دیش کی جنتہ کے بھی ہیرو ہیں شاہد کباری ماملے میں کانگریس نیتاؤں کے آئی جی سے ملنے پر منتری بیسواس سارنگ نے کہا کہ گنڈے بدماسوں کا کوئی دھرم اور جاتی نہیں ہوتی شاہد کباری ماملے میں کانگریس نیتاؤں کے آئی جی سے ملنے پر منتری بیسواس سارنگ نے کہا کہ گنڈے بدماسوں کا کوئی دھرم اور جاتی نہیں ہوتی گنڈے بدماشی کرنے والے مدھے پردیس میں بک سے نہیں جائیں گے کانگریس گنڈے بدماسوں اور بیٹیوں سے مارپیٹ کرنے والوں کو سنرکشن دیتی ہے منتری سارنگ نے کہا کہ گنڈ سرکار کے بوسٹر ڈوچ کے نینے پر منتری بیسواس سارنگ نے کہا کہ موڈی کے نتیتوں میں لگاتار کورونا سے جنتا کی جان بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے بوسٹر ڈوچ کو لے کر ہم پوری طرح تیار ہیں کہ ان سرکار کی پرتیک گائیڈ لائن کا ہم اکچھر شہ پالن کرتے رہیں گے انہوں نے شہڑول میڈیکل کالیز ماملے پر بیان دیا کہ مڈیکل کالیز میں سواشاسی کی بیوستہ کا وائلیشن ٹھیک نہیں نینے میں جو بھی کھامی تھی اسے اب ٹھیک کر لیا گیا ہے وہیں دکشن میں ہندی بھاسا کے بیروت پر منتری جی نے کہا کہ ایسے لوگ جو چھتروات کی رازنیتی کے مادھیم سے کورسی پانا چاہتے ہیں وہ ہی لوگ ہندی بھاسا کا بیروت کر رہے ہیں ہندی ہماری راشت بھاسا ہے اس کو لے کر کسی طرح کا بیواد نہیں ہونا چاہیے جو لوگ بھی بات پیدا کر رہے ہیں وہاں دیش کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اب دیکھئے ایسے لوگ جو کیس دیش میں کی ایک تاکھنڈتا پر پرشنچنے لگانا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو کی چھتروات کی رازنیتی کے مادھیم سے اپنی کورسی پانے کی چاہت کو پورا کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ اس کا بیروت کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ وشائے نہیں ہے نشت روح سے ہندی ہماری راست و بھاشا ہے اس کو لے کر نہ کسی طرح کا کوئی کنفیجن ہے نہ کسی طرح کا کوئی بیواد ہے جو لوگ بیواد پیدا کر رہے ہیں وہ اس دیش میں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں ہماری سرکار لگاتار شیورا سنگھ چوہان جی کے نیترت میں بہت طاقت کے ساتھ ہمارے مجھے پیدیش کی قانون ویوہستہ کو چست درست رکھ رہی ہے جب دگویہ سنگھ کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار تھی تو مجھے پیدیش ڈاکووں کے نام سے جانا جاتا تھا شیورا سنگھ چوہان جی نے آکے سمپورن ڈاکووں کے جو گروہ تھے ان کو سماپت کیا نیکس لائیڈ گتی ویدیاں پوری طرح سے سماپت کی سمی کا نیٹورک پوری طرح سے نیست نابوت کر دیا سمی کے آتنگوادیوں کو دیڑ گھنٹے کے اندر مار گرایا گیا ریپ کے جو آروپی ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کے مادیم سے فانسی کی سجا دینے میں مجھے پیدیش اول ہے تو قانون ویوہستہ کی چست درست استیتی رکھنا یہ ہماری کٹی بدتہ بھی ہے اور یہ ہماری پراتھ مکتہ بھی ہے اور اسی لئے مانی مکہ منتری جی لگاتار قانون ویوہستہ کو چست درست رکھنے کے لیے پولیس ادھکاریوں سے باتچیت کرتے رہتے ہیں اور اسی کڑی میں آج وہ سبھی آئی جی سے بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم نت نئے پرائیوک کر رہے ہیں اور سویدھا جنتہ کو مل سکے خاص کر ایسی بیماریاں جس میں لگاتار علاج کی ضرورت ہوتی ہے جیسا ڈائیلیسس ہے کڈنی کی خرابی کے بعد ڈائیلیسس کی لگاتار جرورت پڑتی ہے اور یہ بہت ہی پیڑا دائک اور بہت ہی مہنگا علاج ہوتا ہے اس کی ویوستہ ہے سوچارو ہو سکے اس کی ویوستہ ہم نے کیا دیکھیں کیندر کی سرکار نرین موڈی جی کے نیترت میں لگاتار کرونا مہاماری سے جنتہ کی جان بس سکے اور سنکرمنٹ نہ فیلے لوگ سنکرمنٹ نہ ہوں اس کے لیے ویکسینیشن کو بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے دیش میں لاغو کر رہی ہے بارہ سال سے جادہ عمر کے اب بچوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ بھی نرنے لیا جا رہا ہے کہ جو پرکوشن ڈوز ہے بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی اب لگے گا بچوں کو بھی لگے گا کہ اندر سرکار کی جو بھی گائیڈ لائن آئے گی ہم پوری تیاری میں ہیں اور ہم اس کا اکشار شاہ پالن کریں گے دیکھیں ہم نے پہلے کل بھی میں نے کہا تھا کہ اچھت نردیش دیئے تھے کہ جو بھی نیام میں ہے اسی کا پالن اذیکاری کریں اور سوشاسی کی جو ویوستہ ہے میڈیکل کالیج میں اس کا وائلیشن نہیں ہونا چاہیے اور وہ میں نے نردیش دیئے تھے وہ جو بھی نیڑنائے میں کھامی تھی اس کو ٹھیک کر لیا گیا اب دیکھیں امیتاب بچن جیسے ویکتی جنہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کا مان اور سممان بڑھایا ہے اور امیتاب بچن جی جب کانگریس کو اچھے لگتے تھے جب وہ کانگریس کے سانسط تھے کیول انہوں نے سونیا گاندھی کی انرگل باتوں کو نہیں مانا اور انہوں نے سونیا گاندھی کے نیترتو کو سویکار نہیں کیا اس لیے کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں درد ہے امیتاب بچن جی اس دیش کے وہ مہانائک ہیں جس سے اس دیش کی جنتا ہی نہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی بہت پیار کرتے ہیں امیتاب بچن جی نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے وہ کیول ایک بڑے کلاکار ہی نہیں ہے بلکہ بہت اچھے انسان بھی ہے ان کو اس طرح راجنیتی میں گھسیٹنا یہ کانگریس کے دیوالیہ پن کا سوچک ہے اور مجھے بہت آشری ہوتا ہے کہ کانگریس کے ورسٹ نیتا پتلا جلا رہے ہیں اس میں کہاں امیتاب بچن جی آگئے یہ کیول امیتاب بچن کے مادھیم سے اپنی کنٹھا پردرشت کرنے کی بات ہے کیونکہ امیتاب بچن جی پہلے تو نہرو پریوار سے جڑے تھے پر انہوں نے جب دیکھا کہ نہرو پریوار کی لائن اور لیند دونوں بگڑ گئی ہے جب سونیا گاندھی کے نیترت میں نہرو پریوار چلنے لگا تو انہوں نے ان کا نیترت تو سویکار نہیں کیا اور انہوں نے کانگریس ہی نہیں راجنیتی سے ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا اور یہ کنٹھا یہ فرسٹیشن کانگریس کا دکھ رہا ہے نشید روح سے یہ بہت ہی دربھاگ کے پورن ہے جس ویکتی نے اس دیش کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہوا وہ والیوڈ کے ہی ہیرو نہیں ہے وہ دیش کی جنتہ کے ہیرو ہیں اور اس ہیرو کا اس طرح سے پتلا دہن کرنا یہ بہت آپتی جنک بھی ہے دربھاگ کے پورن بھی ہے اور کانگریس کی کنٹھا کو پردرشت بھی کرتا ہے دیکھئے کسی بھی گنڈے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا گنڈے بدماشی کرنے والا ویکتی کسی بھی دھرم کا ہوگا وہ مدیپیدیش میں بخشا نہیں جائے گا بیٹیوں کے ساتھ بدتمیجی کرنے والا ویکتی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کسی بھی دھرم میں مہیلا کا سممان سروت چاہے پر ایسے گنڈے بدماشوں کو اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑوں مار پیٹ کرنے والے لوگوں کو کانگریس کے نیتا سنرکشن دے رہے ہیں تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس کی مانسکتہ کیا ہے ویسے کانگریس کے نیتاؤں سے اور کچھ اپیکشت نہیں ہے جس کانگریس میں سرلہ مشرا کو کانگریس کے نیتاؤں دورہ سرے راہ جلا دیا گیا ہو جن کانگریس کے نیتاؤں نے نینہ سہانی کو تندور میں جلا دیا ہو ان سے آپ مہیلاوں کے سممان کی کیسے اپیکشا کر سکتے ہیں کانگریس کے نیتا جس گنڈے کو لے کر آئی جی سے ملے ہیں اور ہم پر الزام لگا رہے ہیں اس گنڈے نے اپنے سامنے اپنے گھر کے سامنے رہنے والی ایک چھوٹی عمر کی بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کی اس گھر میں رہنے والی تین مہیلاوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے بعد یہ پولیس کاروائی کرتی ہے تو کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیا وہ آراجکتہ کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کانگریس کے نیتا سمجھ لیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس میں کوئی بھی گنڈا بدماش مافیا بخشا نہیں جائے گا اور ایسے لوگوں کو جو سنرکشن دیں گے ان کو نہ جنتہ بخشے گی نہ سرکار بخشے گی موسیقی